بسم اللہ الرحمن الرحیم رات کا یہ بھی ذکر ہو رہا ہے کہ ہم مختلف فیصلے فرماتے ہیں پھر یہ بھی ہوا کہ ہمارے حکم جاری ہوتا ہے ہم یہ حکم بیجتے ہیں تو یہ فیصلوں کی رات ہے اس کے بارے میں عوامی تاثر یہ آتا ہے کہ صاحب ایک تاثر کافی عرصے پھیلا رہا جس کو میں نے کوشش کی کہ اس تاثر کو تھوڑا سا جاگر کر دیا جائے اور اس کو تھوڑا سا درست کر دیا جائے تاثر یہ تھا کہ صاحب جس طریقے سے بینکوں میں اور کمپنیوں میں ہوتا ہے کہ وہ آڈٹ ہوتا ہے تو کلوزنگ ہوتی ہے تو ایک تاثر ہی دے دیا کہ صاحب یہ کلوزنگ کی رات ہے اس میں کلوزنگ ہوتی ہے صاحب کلوزنگ کی رات نہیں ہے کہ یہ کوئی سالانہ آڈٹ نہیں ہو رہا بلکہ یہ حساب کتاب وہ ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا دیا رسول اللہ تعالیٰ نے خود فتا دیا کہ اس میں کون کون سے حکامات نازل ہوتے ہیں حکامات کے نازل ہونے کی رات ہے یہ حکامات فرمائے جانے کی رات ہے فیصلہ کیے جانے کی رات ہے جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر ایک سنت عطا فرما دی کہ اس رات میں قبرستان میں جانا ہے زیارت قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور اس میں کوئی تکلیف میں تھی میت تو اس کی تکلیف میں تخفیف فرمائی دو شاخیں گاڑی صحابہ کرام نے پوچھا رضبان اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ ایسا کیوں فرمایا کہ یہ تکلیف میں تھا تو جب تک یہ شاخیں تر رہیں گی اللہ کا ذکر کرتے رہیں گی اور جب تک اللہ کا ذکر اس مٹی میں سمایا رہے گا تب تک اس کی تکلیف میں تخفیف رہے گی اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ پھول جا کے قبروں پر ڈالتے ہیں تو جب تک وہ پھول تر رہیں گے وہ حالت ذکر میں رہیں گے اور تب تک اگر وہ تکلیف میں ہے تو راحت میں بدل جائے گی اور اگر وہ راحت میں ہے تو مرتبت بدل جائے گی ان کی ردبے بڑھنا شروع جائیں گے تو اس لئے ضروری ہے کہ ہم پھول اگر ڈال رہے ہیں تو اسی نیاز سے ڈالیں کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نیاز سے پودے کی شاخ لگائی تھی سب برات کے اور بھی معاملات ہیں کہ جیسا کہ درویش ٹی وی نے پوچھا کہ اس میں نوافل کے بارے میں بتائیے تو نوافل تین طرح کی ہوتی ہیں ایک وہ ہوتی ہیں جہاں مزرگوں کی پڑھیوی نفلوں کو ہی اعادہ کرتے ہیں دہراتے ہیں اور ان کو پڑھتے ہیں اس نیاز سے پڑھتے ہیں زیادہ کنب خرمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس حدیث کی یہی تعبیر فرمائی ہے کہ جو اولیاء کرام کی نقل کرے گا وہ اولیاء کرام ہی میں شمار ہوگا تو من تشبہ بی قوم فہو منہ میں اگر اولیاء کرام کے طریقے کی پیروی کی جارہے ہوگی تو فہو منہ ہی ہوں گے تو اس میں ہم اگر کر رہے ہیں ایسا کوئی کام تو اولیاء کرام کی نفلیں پڑھیں کیونکہ وہ اللہ کے زیادہ قریب رہے میرا بندہ نفلوں کے ذریعے میری قربت حاصل کرتا ہے تو نفلوں کے ذریعے قربت جن اولیاء کرام نے اللہ کی حاصل کی وہی نفلیں پڑھ لی جائیں یہ ایک طرح کی نفلیں دوسری نفلیں وہ ہیں جو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی تیسری نفلیں وہ ہیں کہ جو ہم اپنی کام کے لیے پڑھتے ہیں مثلا ہماری کوئی حاجت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہوتا ہے اس شب میں پہلے آسمان پر نزول کے وقت ہے کوئی جو مجھ سے حاجت طلب کرے ہمیں مغفرت کا ہے کہ کسی مرہومین کے مغفرت کا تو ہم وہ نفل بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کوئی جو مغفرت طلب کرے تو اس طرح سے حاجت مغفرت اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے طلب کرے تو ان سب چیزوں کے لیے بھی نفلیں پڑھی جا سکتی ہیں تو تیسری نسلیں وہ ہیں جو ہم اپنے خاص کام کے لیے پڑھتے ہیں دوسری نسلیں وہ ہیں جو نفلیں وہ ہیں جو علیاء کرام کے نوافل ہیں اور پہلی درجے کے نفلیں وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابہ کرام کی ہیں ان کو تبرکاً ایک ایک طرح کی نفل بھی پڑھ لیں گے تو ہو جائے گا صلاحات التصویح کو ہم صحابہ کرام کی سنت کے طور پر رکھتے ہیں کہ اگر لوزانہ پڑھ سکو تو یہ نماز پڑھو نہیں تو ہفتے میں ایک بار نہیں تو مہینے میں ایک بار نہیں تو سال میں ایک بار تو جن لوگوں کو سال بر صلاحات التصویح کی توفیق نہیں ہوتی تو مساجد میں اس کا اتمام کیا گیا کہ آئیے صاحب توفیق بڑھاتے ہیں صلاحات تحجد وَمِنَ اللَّهِ لِفَةَ حَجَّدْ بِهِ نَافِلَةَ اللَّقْ اَسَائِيَّ بَسَكَرَبْوَكَا مَقَامًا مَحْمُودًا تو حجد کے نماز بھی پڑھنی ہے کیونکہ یہ نافلہ ہے اب مشایخ کی جو نفلیں ہیں وہ میں بتا دوں کہ اس میں سے ایک نفل یہ ہے وہ نماز فاطمی ہے جس میں چار رکعت نماز پڑھنی ہے لیکن دو رکعت جب پڑھ لیں تو اس کی اتحیات کو ربنا آتے نہ تک مہچائیں اور سلام پھیرے بغیر دوبارہ کھڑے ہو جائیں کہ چار رکعت پڑھنی ہیں لیکن دوز رکعت پوری کر کے پھر سلام پھیرے بغیر دوبارہ کھڑے ہو جائیں اور پھر دوبارہ سے اس کو کریں یہ سماز فاطمی ہے یہ پڑھ لی جائیں ایک اور نماز ہے جو حجد کے لیے پڑھ جا سکتی ہے اور جادو ٹونے وغیرہ اور ان کے لیے پڑھ جا سکتی ہے اس میں تینوں قل کہے قلوب اللہ احد قلعب رب بن فلق اور قلعب رب بن ناس گیارہ گیارہ مرسوہ پڑھ لی جائیں دو رکعت نماز یہ بھی ہے کہ جادو ٹونے سے اور جو بھی کاموں کی بندش رکاوٹ ہے اس کے لیے ایک اور نماز ہے جو نماز استخارہ ہے کہ شاید برات میں نماز استخارہ پڑھنے سے استخارہ جلد آتا ہے وہ اسے معاملات میں شادی کے معاملات ہیں بیماری کے معاملات ہیں آپریشن کے معاملات ہیں کاروبار کے معاملات ہیں جہاں کہیں بھی اللہ سے طلب خیر اور مشورہ چاہیے تو وہاں ماہ استخارہ ہے تو میری سفارش یہ ہے کہ آپ لوگ دو رکعت نماز استخارہ بھی اسی رات کو پڑھ لی جائیں کسی کام کے استخارے کے لیے اس شب کے بعد تو خواب میں آئے گا انشاءاللہ تو پندرہ شابان کا جو روزہ رکھا جائے گا